اسلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر رسمی گفتگو عدویہ سازی کے اوپر یعنی فارمس روگل منفیشن کے اوپر ہم کرتے ہیں میں عبید علی اور میڈم روحی عبید اپنے گھر سے انفارمل ڈسکشن کے لیے حاضر ہیں جی اسلام علیکم آپ کا سوال ہمارے اعتماد مختلف انداز سے یہ سوال قیمت پر آ چکا ہے آپ کے سامنے میں سامان رکھ رہے ہیں ہمارا انجسشن فلنگ سیکشن ہے ہم ایمپیون اور وائل دونوں میں مختلف ادویات کی فلنگ کرتے ہیں ہم اس سیکشن میں ویکسین کی فلنگ کرنا چاہتے ہیں اور بائلجگل ادویات کی بھی فلنگ کرنا چاہتے ہیں ہمیں کیوں ایک انجسشن سیکشن میں یہ ساری دوائیں فلنگ کی اجازت نہیں ملتی ہیں کیوں ہمیں ایلک سیکشن چاہیے سوال جو ہے وہ یقینا فرمسکل مینفیچنگ فسٹری کے مطالق ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم انجسشن مناتے ہیں اور ہم ایمپیون کے اندر فلنگ کرتے ہیں تو میں یہ اسیم کروں کہ یہ ایسامٹک آج ٹھائی آپسٹے ہیں už ہے میں اسیم کر رہا ہوتا جو اس Jacob ہروہ ہوں کہ یہ زیانا ملتی گیہ وہم مanderلے گا فلنگ کرتے ہیں اور ہم انجسشن کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں اب سوال کے یہ ہے کہ اس کے انترے وہ کیا فیل کرنا چاہتے ہیں وہ ویکسین فیل کرنا چاہتے ہیں اب بالجی کے لدویات دوسری بھی فیل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پرمیشن نہیں مل رہے ہیں جی تو سوال کے الگ سیکشن دیتا ہے تو کیوں دیتا ہے اصلا یقیناً یہ درگ ریگری تھوڑی کے پاس گئے ہیں ہاں وہ ان کو بنا کر رہے ہیں ہاں وجہ یہ کیوں جہنہ وہ بہت اپورٹن ہے دیکھیں جی کراس کنٹیمنیشن جی ایم پی کا گوڈ منفیچنگ پریٹس کا سب سے اہم مسئلہ ہے کہ اس کے اندر کوئی دوسری دوہ نہ چلا جائے اسے کہتے ہیں کراس کنٹیمنیشن کنٹیمنیشن تو مسئلہ ہے یہ ہے ڈرٹ کا ڈسٹ کا پارٹیکلز کا اور مشین کی خرابی کے مٹریلز نکلنے کا پھر یہ مختلف چیزوں کا وہ کنٹیمنیشن ہے وائبل کا نون وائبل کا یہ سب تو ہر جگہ ہو سکتا ہے اور اس پر کنٹرول کرنا پڑے گا لیکن کراس کنٹیمنیشن یہ ہے کہ ایک دوہ میں دوسری دوہ کے ذرات چلے جائے ہیں اچھا یہ مسئلہ کیا ہے پہلے تم سمجھتے ہیں مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے سنسٹیویٹی کا کہ بعض عدویات بہت سنسٹیو ہوتی ہیں اور اگر وہ دوسری عدویات کے ساتھ اس آلودہ ہو کر اس کی آلودگی دوسری عدویات ساتھ چلی جائے اور وہ آدمی لیلے جو اسے سنسٹیو ہے تو اس کو نقصان پہنچے گا اور نقصان جان لیوہ بھی ہوتا ہے جیسا کہ پینسلن کا کیس آپ بات کر رہے ہیں کہ ویکسین کیا ہے ویکسین کلڈ آرگنزم ہیں ویکسین اٹینوٹیڈ آرگنزم ہیں مطلب زندہ مگر ان میں بیماری پیدا کرنے کے ساتھ احتم کر دی گئے یہ وال آرگنزم ہیں کسی کلڈ آرگنزم ہیں یعنی پروٹین ہیں اور پروٹین ایلرڈی کاؤس کرنے میں تیزی دکھاتے ہیں پروٹین ایمیالوجیکل سسٹم پر فورن ہملاور ہوتے ہیں بوڈی کی ایمیالوجیکل سسٹم پر فورن رسپاون کرتا ہے کیمیکل کو بھی کرتا ہے ایسا نہیں ہے کیمیکل کو نہیں کرتا لیکن پروٹین کے معلومے میں زیادہ نظر آتا ہے اور اس کی ملٹیپل ریزن ہے تو اگر آپ جہاں پر انجشن بنا رہے ہیں سپوز آپ وفع بھر رہے ہیں وارٹر فر انجشن اور آپ کہتے ہیں یہی پر میں اگر ویکسین بھر دوں اور وہ جس کو استعمال ہوگا اگر وہ سنسٹیف ہوا تو اس کی جان جا سکتا ہے یہ ہے مسئلہ آپ کہتے ہیں ہم کلین کر لیں تو کیا مسئلہ ہے یس کلین کر لیں آپ کلین کر کے ثابت کر دیجئے کہ کلین کر لیا اب اس میں کوئی ٹریسس نہیں رہے تو کسی کو کوئی حرق نہیں ہے اگر آپ نہاری کی دیکچی کو کلین کر کے اس میں چائے بنائیں اور چائے میں بو نہ آئیں چائے میں ٹریسس نہ آئیں تو پھر آپ کا معاملہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی آسان سی بات ہے صفائی کرنا تو کیجئے آپ نہاری کی دیکچی میں چائے بنائیں کیجئے صبح نہاری بگائیے شام چائے بنائیے کیونکہ ڈیفکلٹیس ٹو کلین ہے یہ پروف کرنا کہ کلین ہو گیا ہے اس میں ٹریسس نہیں ہیں تو اس کے لئے آپ کو وہ معاملی مقدار کا پتا ہونا چاہیے جو معاملی مقدار ریئیشن کاؤس کریں گے یہی ہے بیلجکل ڈرگ کے ساتھ منہ منہ کسی نے نہیں کیا بھائی آپ کو ثابت کرنا ہے کہ پچھلے بیج میں اگلے بیج کا کوئی ٹریسس نہیں ہے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دوا کا معاملہ ہے سنسٹیویٹی انسانی جان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے کوئی خطرک کی دروازے کھولے نہیں جا سکتے تو there is no door for mistakes is a human life issue تو یہی بیلجکل ڈرگ بیلجکل ڈرگ بنا لیں اس کے اندر جہاں پر آپ WFI بنا رہے ہیں تو بھائی بھی کہسے کلنگ کریں گے بیلجکل ڈرگ کو کہ WFI میں کنمیریٹ نہ کریں تو جی اس کا معمولی میں اتار کمانوم کرنا اور اس کو پروف کرنا یہ ڈیفیکلٹ ہے دیکھئے cross contamination of a drug is always difficult پھرے کلنگ کرنا کلنگ کو ثابت کرنا ہیکٹک بھی ہے اور ڈیفیکلٹ بھی ہے بیسے جو پیشے intent ہے نا ریگلوشن کا کہیں انٹینٹ نہیں ہے کہ آپ نہیں بنا سکتے اگر آپ سمجھتے ہیں بنا سکتے ہیں تو بنا لیجئے مگر اس سوال سے جیسا لگ رہا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پر ویکسین بھی بنایں گے اس پہ بیلجکل بھی فیلک کریں گے بھائی یہ سب کی مینفیکٹرین جو پروسس ہے اس لیہ سے اس کا ایکیپمنٹ اس کی ڈیزائن ہوتا ہے اس کے پروسس کے لیے سے ہر ویکسین کا بنانے کا طریقہ ایک ہی نہیں ہوتا یہ جو حفظہ اور نورس کا شربت نہیں ہے وہ باس کے پروسیدر دیفرنٹس ہیں تو پہلے پروسس آپ کو سمجھنا پڑے گا اور اس کے مینفیکٹرین پروسس اور اس کے مینفیکٹرین پروسس سمجھنے کے بعد آپ کو پھر اس کے بعد کنٹرول سٹریٹیجیز بنانے پڑے گی تاکہ جی ایم پی بھی اس میں اور کیا جواب رہے ہیں اچھا میں اسی کلی کروک کنٹرولیشن کی بات ہو رہی ہے تو پینسلین کو سامنے رکھیں اسی حوالے ضرور بات کریں یہ دیکھیں پینسلین کو ہم کہتے ہیں کہ پینسلین کی پروڈٹس ڈیڈیڈیڈیڈ فیسٹیم بنائے ہیں ٹھیک ہے تو کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ پینسلین کی وہ کم سے کم مقدار جو الرڈجک رسپونس نہیں کرتی یا وہ کم سے کم مقدار جو باڈی میں جا کر ہیومن باڈی میں جا کر الرڈجک رسپونس پاوس کر سکتی ہے ہمیں نہیں مانگو اگر مفروضے بھی بات کی جائے تو یہ بہت ہی کم بہت ہی معمولی مقدار ہے جو کہ اور ہمارے پاس ایسے انٹرکل میتھرز نہیں ہیں جو اب تک ہمارے پاس انٹرکل میتھرز ہیں ان کی اتنی بسات نہیں ہے کہ وہ اس معمولی مقدار کو ڈیٹیٹ کر سکے تو جب ڈیٹیٹ نہیں کر سکتے تو ہم پروف بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کین ہو گیا تو یہ بات ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی ہیومن میں کہ وہ کنٹرمیشن نہیں ہوئی کوئی ایسے انیمل مورل نہیں ہیں کہ انیملز پر سٹیڈی کر کے ہم ثابت کر سکیں کہ ہیومن میں اللرڈجک رسپونس نہیں ہوگا ہاں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ باس میں جو رسپونس ہے وہ ڈوز ڈیپنٹنٹ ہے لیکن باس میں ہمیں پتہ نہیں ہے جہاں پہ نامعلوم ہیں نا اننونز ہیں تو وہ ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ سوال ہیں اننون کے ساتھ آگے نہیں بڑھا جا سکتا اس لیے کہ انسائن جان مقدم ہیں اور ہم تمام دروازے بند کر دیتے ہیں اس پہ اور پہنسین کو بہا جاتا ہے کی ڈیڈکیٹ فیسٹری سے بنائیں تاکہ کوئی کنٹیمیشن نہ ہو سکے کنٹیمیشن اور کوئی خطرہ ہم نہ لے سکیں تو جناب یہ ہی ہماری گفتگو تھی اور آپ پتہ ہیں کہ ہمارا جو میتھرڈ آف ٹیسٹنگ ہے جس سے ڈیٹیک کرتے ہیں اس کو اتنا پاورفل بنانا کہ وہ اس معمولی مقدار کو معلوم کر سکے یہ بھی ایک بھرپور جوب ہے اور ابھی تک ایک بھرپور جوب ہے ہمیں معلومی نہیں ہوئی ہے کہ جس جو بھرپور جوب ہے کہ کیا ایریشن کوس کرے گا تو اگر آپ آوائٹ کرتے کے لئے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ایر کنٹرول میں ہمارے پانی کنٹرول میں ہمارے انسان کنٹرول میں ہمارے کلیننگ کنٹرول میں اور اسے پچھ سابیت کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو دیکچی ہے جس میں ہم نیاری بنا رہے ہیں ہم چائے بنا سکتے ہیں نیاری کی بود ہی آئے گی اور وہ ایزی ٹو کلین ہو جائے گا تو بھر اتنا سا نہیں ہے لیکن آپ کو ثابت نہ پڑے گا آپ مینیمم مقدار کونسی ہے پھر اس کے لئے آپ کو کلیننگ کر سٹیز کر کے ثابت نہ پڑے گا اس مینیمم مقدار کو آپ ناپنے کے لئے جو آپ کیاڈیٹکل مہتر ہے وہ کتنا ریلائبل ہے کتنا ریلائبل ہے کتنا ریلائبل ہے کہ ہمارے دونوں ڈیفرنٹ پڑک کے اندر ایک دوسرے کی کراس کنٹیمنیشن زیرو سے کم ہے یا کم ہے یا جو ہے وہ پرمیسیبل ہے تو وہ سو ثابت نہ پڑے گا کہ ہمارا پروفیشن ایک لائف سیوک پروفیشن ہے تو اس میں انگلوز کے ساتھ آگے نہیں بڑھا جا سکتا بلینڈ سپورٹ کے ساتھ آگے نہیں بڑھا جا سکتا بہت شکر ہے امید ہے کہ ہم نے آپ کے سوال کے جواب دینے کی جو کوشش کی ہے اس پر آپ اپنے تفسر کریں گے بتائیے کہ کچھ خلط ہے تو ہم بھی امپروف کریں گے آسان لیکم اللہ حافظ